نبی آخر الزمان نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی آمد کا مقصد اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے کیا مطالبہ رکھا اور مخلوق کو اس انداز میں اس احسان کا بدلہ دینے کا کہا اس کے اوپر گزشتہ تقریباً تین چار جمعہ سے بات چل رہی ہے قرآن مجید کی تیسویں سفارے کی ایک سورت سورہ ان شرح علم نشرح لک صدرک اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان آیات کی روشتی میں حق سچ اور صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بیجنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز رکھا ایک اعزاز آپ کے آنے سے پہلے رکھا اور ایک اعزاز آپ کے آنے کے بعد اعزاز آپ کے آنے سے پہلے یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا ایک جگہ پر اور ان سے ایک وعدہ لیا اکٹھا بھی لیا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا اور وہ وعدہ کیا لیا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کیا وعدہ کہ اے رسولوں اے پیغمبروں اے نبیوں کہ جاکم رسولن کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے گا اس کی تمہیں تصدیق کرنی ہوگی اس کی تمہیں تصدیق کرنی ہوگی یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے اپنا پیغام اپنی قوموں کو دیا اپنے اپنے طور پر اپنا پیغام اپنی قوموں کو دیا لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اماری موجودگی کے بعد اگر اللہ کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ سب پر لازم ہے کہ آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہوگی یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے یہودیت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے عیسائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے بدمت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اگرچہ وہ اپنے اپنے وقت کے انبیاء کے پیروکار ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو عیسائی کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو یہودی کہا جاتا ہے لیکن وہ یہودیت یا عیسائیت اس وقت تک تھی جس وقت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نیل آئیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ یہودیت کی کوئی اصلیت رہ گئی اور نہ ہی عیسائیت کی کوئی اصلیت رہ گئی عیسائیت بھی ختم اور یہودیت بھی ختم دنیا کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ہے اند دین عند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں معتبر دین کون سا ہے اسلام کا دین معتبر ہے وہ حضرت آدم کا دور ہو تب بھی اسلام معتبر ہے وہ حضرت نوح کا دور ہو تب بھی اسلام معتبر ہے حضرت عیسیٰ کا دور ہو تب بھی اسلام معتبر ہے دور ہو حضرت ابراہیم کا تب بھی اسلام معتبر ہے اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکامات کا پیروکار بنا لینا تو آدم علیہ السلام بھی قوم کو پیغام کیا دینے کے لیے آئے کہ اللہ کے پہ رکار بن جاؤ نوح علیہ السلام بھی کیا دعوت دینے کے لیے آئے اللہ کے پہ رکار بن جاؤ گویا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے کس چیز کی طرف دعوت دی اسلام کی طرف دعوت دی اور اس اسلام کے اوپر مور لگانے کے لیے اگر کوئی آئے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بھی آ کر یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جو انبیاء تھے وہ صحیح نہیں تھے یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان انبیاء کے ادیان کی تصدیق کرتا ہوں ان کا دین ان کا مذہب اپنے اپنے وقت تک تھا جب نبی علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کر ببعوث کر دیا اب پچھلے دین ختم اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا اور وہ دین ہے اس سے پہلے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں ان ادیان کے اوپر محمد الرسول اللہ کا دین غالب آئے گا یہ اعزاز نبی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو اللہ تعالی نے انبیاء سے دلوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیات کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ کو اعزاز دلوایا کہ سب نے اپنے اپنے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور دعائیں مانگی کہ یہ انبیاء نے یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں سے پیدا فرما دے کہ یہ انبیاء نے وقت کا نبی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی ادھر آسمانوں پر چنتا ہے انسان اپنی محنت کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا اللہ تعالی وہاں چنتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے نبی ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے دست دعا بلند کی یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں سے پیدا فرما دیتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ اعزاز مسلمانوں کے پاس ہے یہ اعزاز مسلمان کے علاوہ کسی اور مذہب کے پاس ہے نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اوبیش اپنے اپنے دور کے انبیاء یہ نہیں ہے کہ کوئی اکٹھے تھے اور سب نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کی تائید کرنی ہے نہیں ایک پہلے آئے پھر بعد میں آئے پھر اس کے بعد آئے پھر ہزاروں سال کا وقفہ آیا اور کوئی کس کونے میں آیا دنیا کے کوئی کس کونے میں آیا لیکن جس کونے میں بھی آیا اس نے آ کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کا اعزاز اپنی امت تک پہنچایا کہ آخری نبی آنا ہے تم نے اس کے ہر صورت میں تصدیق کرنی ہے انکار نہیں کرنا تقزیب نہیں کرنی اس کا تقزیب کرنے والا یا مسلمہ کذاب کہلائے گا یا اسود انسی کہلائے گا یا مرزا کانا دجال کہلائے گا اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا دوسرا اعزاز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ کی پیدائش کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَا ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا بلند کر دیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا اعزاز اللہ پاک میں دیا کہ تجارت کے سفر پر ہے عمر صرف ہاتھ سال ہے یا بارہ سال ہے رستے میں اپنے چچا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک عیسائی راہب نے بلوا لیا پورے قافلے کو روک لیا پورے قافلے کو روک کر آپ کے چچا کو بلوایا اور کہا کہ اپنے بتیجے کو یہاں سے ہی واپس بیچ دو ورنہ یہ شام کے اندر جائے گا وہاں کے لوگ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے خلاف سازش کریں گے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اللہ کا بننا ہے اس کی صفات موجود ہیں اللہ تعالی نے اعزاز دیا کہ ام المومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے میرے پیٹ کے اندر آئے ہیں عجیب واقع علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے آ کر اعتراض کیا اعتراض کیا عبد المطلب کے سامنے کہ آپ کی جو بہو ہے اس نے کوئی عجیب خوشبویں لگائی ہوئی ہیں ایک تو اس کا شور نہیں ہے اس دنیا کے اندر اور شور کے فوت ہونے کے بعد یہ باہر جاتی ہے اور خوشبویں لگا کر کے جاتی ہے بلوائے اپنی بہو کو بیٹی میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے آپ کے پیٹ کے اندر اس وقت اس کا بچہ پل رہے ہیں اور لوگ آ کر میرے سامنے یہ اشکالات کر رہے ہیں کیا آپ خوشبویں لگا کر کے باہر جاتی ہو تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ ابب جان بات یہ نہیں ہے بات یہ جس دن سے یہ بیٹا یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آئے اس دن سے میں نے کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ خوشبویں دیئے کہ اس کے مقابلے کی کوئی خوشبو بھی اس جگہ پر موجود نہیں ہے اللہ پاک نے اعزاز دیا فرماتی ہے آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں میں جب لے کر کے جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے کوئی کے اوپر ساری عورتیں ڈول پھینک پھینک کر پھینک پھینک کر تھک جاتی ہیں لیکن میں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں کوئی کا پانی خود اوپر آ جاتا ہے اور ڈول بھر کر کے باہر آ جاتا ہے یہ ورفہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کے تذکرے شروع ہو جانا ذکر اذکار آ جانا لوگ اس کے بارے میں چہمگویاں کرنا شروع ہو گئے یہ کیسا بچہ آنے والا ہے یہ کیسا بچہ آنے والا ہے کہ آمد جہاں چاہتی ہے اس کے سر پر ایک بادل سایا کرتا ہے یہ کیسا بچہ آنے والا ہے کہ سب کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں لیکن آمد کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں باقی سب پیٹ خالی آتی ہیں یہ کیسا بچہ آنے والا ہے کہ سارے پانی بھرنے کے لیے تھک کر جاتے ہیں آمنہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے تو بغیر تھکاوٹ کے پانی باہر آ جاتا ہے یہ کیسا بچہ ہے کہ پسینے سے گرمی کے اندر لوگوں کی جسم سے بدبو آتی ہے لیکن آمنہ کو ناتی بھی اس کی اپنی صفائی کا خیال بھی رکھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے خوشبو لگانا بھی ضروری نہیں ہے یہ بچہ اس کے اندر سے ایسی خوشبووں کی محکار دے رہے کہ وہ خوشبو پوری عالم کو محکار کسی وجہ سے نہیں کسی لگائی ہوئی خوشبو کی وجہ سے نہیں کسی تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی نے جسم کے اندر ایسی روح پیدا فرما دی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ اعزاز ہمیں دیا دراصل یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کے نبی جب نہیں آئے تھے ہزاروں سال پہلے انبیاء اس کے تذکرے کیا کرتے تھے اور جب وہ آئے تو عام لوگ ان کے تذکرے کرنا شروع ہو گئے پورا مکہ امڈ آیا کہ یہ روشنیاں کہاں سے آ گئی ہیں وہ روم اور فارس کے محلات کے اندر کنگرے ٹوٹ کر گر گئے آتش گدے بج گئے ہزاروں سال سے جلتی ہوئی وہ آگ بج گئی اس لیے کہ اب ایک اللہ کو پکارنے والا آج چکا تھا اب دنیا کی کوئی روشنی قائم نہیں رہ سکتی محمد الرسول اللہ کی روشنی کے سامنے محمد الرسول اللہ کی روشنی کے سامنے کوئی اور روشنی قائم نہیں رہ سکتی اس لیے اللہ نے وہ کنگرے بھی گرا دیئے وہ آدش قدے بھی توڑ دیئے وہ آگ بھی بج گئی اور اگر روشنی اگر کوئی قائم رہی تو وہ مکہ سے ڈکلنے والے اس چاند کی روشنی تھی جو آمنہ کی گود کے اندر آیا تھا جو عبداللہ کے گھر کے اندر آیا تھا جو عبدالمطلب کا پوتا تھا وہ ایسا عظیم چاند بن کر کے آیا کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کا نام جگمگاتا رہے گا تو یہ اعزاز اللہ پاک نے دیا اللہ پاک نے پھر اعزاز دیا کہ ایک مرتبہ پہلے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم اپنی اپنی قوم کو جا کر بتاؤ گے کیا بتاؤ گے کہ ہمارے بعد ایک نبی نے آنا ہے اس نبی کی تصدیق کرنی ضروری ہے پھر سب انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں پر اپنی قوموں کو بتایا پھر اللہ تعالی نے اس پر بس نہیں فرمائی فرمائے ایک کام تم نے پہلے کیا ایک کام میں اس نبی کے آنے کے بعد تم سے کرواؤں گا اور میراج کے موقع پر مسجد اقصہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح امامت پر اللہ نے کھڑا کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ان کے پیچھے مختبی بنا کر کھڑا کیا کہ قیامت تک کی اپنی قوموں والوں کو یہ پیغام دے دو کہ ہم آنے سے پہلے بھی اس کے گیت گاتے تھے آنے کے بعد بھی اس کے گیت گاتے ہم آنے سے پہلے بھی کہتے تھے کہ اس کو آخری رسول مان لینا اور آنے کے بعد بھی مانتے ہیں کہ ہمارے سب انبیاء کی موجودگی کے اندر اگر امامت کا کوئی حق دار ہے مسلح پر کھڑا ہونے کا کوئی حق دار ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تمہید اس تمہید کا خلاصہ کیا ہے یہ کیوں میں نے تمہید کا ذکر آپ کے سامنے کیا میں نے کہا گزشتہ جمعوں کے اندر میں نے آپ کے گوشت گزار یہ بات رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور جب کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کا بدلہ بھی دیا جاتا ہے بدلہ کیسے دینا ہے وہ بھی میں نے آپ کو تفصیلاً گزشتہ جمعوں کے اندر عرض کر دیا پھر اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور آمد کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا اب اس کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ دین صرف کانوں کی لذت کے لیے تو نہیں آیا یا کانوں سے سن لیا آنکھوں سے دعا سو بہا لیے یہ مقصد ادا ہو گیا دین صرف اس لیے تو نہیں آیا دین تو اس لیے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام تو اس لیے دیا تاکہ ایک ایک جملہ بھی ایک ایک بات بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں بے شمار مثالیں کہ ایک صحابی نے ساری زندگی اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے ساری زندگی یہ چوٹی سے بال نہیں کٹوائے کسی نے پوچھا کیوں کیا بجائے فرمایا بچپن میں نبی علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا میں نہیں چاہتا کہ جن بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ان کو میں کینچی سے یا اُس طرح سے اپنے سر سے اتار دوں میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر کوئی بات چیز زیادہ ہو گئی لوگ آپ اس میں گفتگو کرنے لگ گئے شور و غوغہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا خاموشی سے بیٹھ جاؤ سب صحابہ جو جہاں جس حالت میں جیسے تھا اسی طرح وہاں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک صحابی ایک قدم مسجد سے اندر ایک قدم مسجد سے باہر وہیں تشریف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ میں نے سمجھا یہ حکم میرے لیے میں یہی بیٹھ گیا میں نے سمجھا یہ حکم میرے لیے ہے لہذا میں یہی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ایک بکریا چرانے والا چروہ صحابی وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے پھر پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو فرمایا یا رسول اللہ مسجد میں آپ نے صدا لگائی بیٹھ جاؤ میں نے سمجھا کہ یہ حکم میرے لیے ہے اس لیے میں یہی بیٹھ گیا کہ کہیں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کہیں آپ کے حکم کی خلاف ورزی یہ دین ہے اس کو دین کہا جاتا ہے دین اس چیز کا ڈاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا مانتے ہیں سب سب سچا مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو اور اس کے اندر کوئی شک بھی ہمیں نہیں ہے دل سے بھی زبان سے بھی لیکن پھر آپ کی بات ماننے میں کیا چیز انکاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا جائے یہ دنیا کی لالت یہ رشتداروں کی رضا مندیہ کے رفلا نراز ہو جائے گا یہ دنیا کے لوگ نراز ہو جائیں گے یہ لوگوں کو پتہ نہیں میں اچھا لگوں گا یا نہیں لگوں گا صرف اس وجہ سے ہم وہ گمبت حضرہ میں سوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں گمبت حضرہ میں سوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہماری وجہ سے ہمارے عمل کی وجہ سے اگر دکھتا ہو تو پھر ہمیں اپنے بارے میں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے حدیث جب میں نے پڑھی تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد اپنے اولاد اپنے سارے انسانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائیے نا حضرت حنزلہ نے دکھائیے غزمہ اہد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی آؤ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے حضرت حنزلہ کی شادی ہوئیے پہلی رات ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ انبستری کر کے ابھی فارغ ہوئے غسل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اٹھ کر چل پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے گی اسی طرح چل پڑے لڑتے 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 شہید ہو گئے نہ زخمیوں میں آپ کو زخمی مل رہے ہیں نہ شہیدوں میں آپ کی لاش مل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حنزلہ کو تلاش کرو نہیں یہ کہاں ہے ایک میدان کے کونے میں دیکھا کہ حنزلہ کو غسل دے دیا گیا ہے اور جسم سے پانی ٹپک رہے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر اعزاز انعیت فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے جانسار کو فرشتوں کی جماعت نے جنت سے پانی لاکر دنیا کی سرزمین کے اوپر غسل دیا ہے جنت سے پانی لاکر فرشتوں کی جماعت نے غسل دیا صحابہ میں ایک صحابی ہے جس کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا لیکن نبی کا حکم نہیں چھوڑا اور نماز کا حکم نہیں ہے اور زکاة کا نہیں ہے اور کوئی عام سادہ سا حکم نہیں ہے نماز تو پڑھنا بہت آسان ہے یہ بار ریڈی چھوڑی اندر آ کر چار رکعت نماز پڑھی پھر چلے گی یہ تو بہت آسان ہے بھائی اور زندگی موت کا فیصلہ ہے زندگی موت کا تلواریں چل رہی ہیں تیر چل رہے ہیں آپس میں سخت دشمنی آئے ہیں کوئی پتہ نہیں کون مرے گا کون بچے گا ایسا فیصلہ نبی کے حکم کے اوپر کر دیا اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر چلے گے فرمایا بیوی اللہ نے دی تھی اس کے بدلے اللہ جنت میں ہور دے دے گا لیکن دوبارہ نبی کا حکم پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا دوبارہ پتہ نہیں یہ حکم نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ نبی کا حکم ماننے میں بالکل تعمل نہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے مسئلہ خلافت پر تشریف فرمائے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو لوگ زکاة نہیں دیتے نا زکاة ان سے زبردستی لو اگر نہ دیں تو ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے ٹھیک ہے ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے حضرت عمر جیسے جرار صحابی وہ تشریف لائے فرمایا حضرت خلیفہ خلیفہ صاحب خلیفت المسلمین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی وجہ سے کمزور ہیں اور لوگوں کے اندر اسلام اس حد تک اس درجے کا نہیں ہے پختہ ایمان نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ لوگ آپ کی سختی کی وجہ سے پھر جائیں نبی علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت دیکھو مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت دیکھو حضرت صدیق اکبر بڑے نرم دل کے لوگ بڑے نرم دل والے جن کی گوائی آپ کی بیٹی نے دی حضرت امہ عائشہ نے دی فرمایا یا رسول اللہ اپنے مسلے پر کسی اور کو کھڑا کر دیں صدیق اکبر میں اتنی ہمت نہیں ہے وہ بڑے نرم دل کا آدمی ہے وہ اپنے مسلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے لیکن رحم اپنی جگہ نبی کا حکم اپنی جگہ یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے باپ کو بھی تھپڑ مار دیا رحم دل تو بہت ہے کہ اپنی آٹھ دکانیں دین اسلام پر قربان کر دی کوئی غلام پٹتا ہوا دیکھا اس کی آقا کو پیسے دے کر خرید لیا کہ اس پر ظلم نہ کرو بچارہ ہے لیکن اپنے باپ کو والد کو تھپڑ جڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا شکایت کے موقع پر بکر تو تو بڑا رحم دل ہے یہ کیا کیا فرمایا یا رسول اللہ تھپڑ تھا مارا اگر تلوار میرے پاس ہوتی گردن اتار دیتا میرے سامنے آپ کی توہین کریں مجھے برداشت نہیں نبی کا حکم اپنی جگہ رحم دلی اپنی جگہ تو فرمایا خلیفت المسلمین مسلمان کمزور ہو جائیں گے آپ جہاد کریں گے لوگ انکار کر بیٹھیں گے زکاة کا بڑا مسئلہ بن جائے گا حضرت صدیق اکبر نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا یہ دین اسلام کی وہ میار ہے یہ وہ دیوار ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ آج بھی دین اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور جو مسلمان کمزور ہیں اس کمزوری کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی احکامات کو پسے پشھ ڈال دیے ہم نے ان کے احکامات کو احسیت نہیں دی ہم نے احسیت دیے تو اپنے خاندان کو دیے ہم نے احسیت دیے تو اپنے رواج کو دیے ہم نے احسیت دیے تو اپنی پارٹیوں کو دیے ہم نے احسیت دیے تو اپنے آباؤ اجداد کو دیے اپنے رسم و رواج کو دیے نبی کے دین کو ہم نے نہیں اہمیت دی نبی کے دین کو ہم نے اہمیت نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی نبی علیہ السلام کے دور میں ایک تسمہ بھی بطور زکاة کے دیتا تھا صدیق اکبر کے دور میں اگر وہ نہیں دے گا صدیق اکبر اس سے جہاد کرے گا وجہ کیا ہے فرمایا نبی کے دین میں کمی ہو اور صدیق اکبر زندہ رہیے صدیق اکبر کو برداشت نہیں ہو سکتا صدیق اکبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام کی آمد ہے آپ کا احسانات ہیں آپ کے اوپر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں سب کچھ بیان کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ ایک ہی بات نکلتی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا نبی کے رستے پر چلو کامیابی اس میں سب کچھ آدمی بیان کرے 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 آخر میں رستہ کون سے اختیار کرے انگریز کا رستہ کون سے اختیار کرے ہندو کے ساتھ رہنے والے رسم و رواج کا ایسے آدمی پر لانت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری مسلمانی تب زندہ ہوگی تب توفی سو فیصد ہم مسلمان ہوں گے جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے بن جائیں کس نے کہا اپنے بیٹے کو عدب نہ سکھاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کا عدب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ بتانے سے تو کسی نے نہیں روکا یہ سکھانے سے تو کسی نے نہیں روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے پانچ حق ہے وہ حق سکھانے سے تو کسی نے نہیں روکا کس نے کہا کہ مریض کی عاجت کرنے کے لیے نہ جاؤ کس نے کہا جب کوئی چھینکے تو جواب میں یرحمک اللہ نہ کہو کس نے کہا کہ لوگوں کے جنازے کے ساتھ اس کی اتباع نہ کرو کس نے کہا کہ آپ لوگوں کے جب دعوت دیں تو اس کی دعوت قبول نہ کرو یہ ساری چیزیں ہم سے کیوں نکلتی جا رہی ہیں کسی حکمران کا اس کے اندر قصور ہے کسی سیاسی پارٹی کا قصور ہے کسی اور باہر کے آدمی کی سازش ہے کسی حکومت کی کسی ملک کی سازش ہے کچھ بھی نہیں یہ سب ہم خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ سازش ہمیں جہنم میں لے جائے گی یہ یاد رکھیں یہ سازش ہمیں جہنم میں لے جائے گی ایک ایک چیز ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہوگی ایک دن آئے گا کہ ہماری زبان سے کلمہ بھی اللہ تعالیٰ چین لے گا تو اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے جب میری سنتوں کو لوگ چھوڑ دے اس وقت کوئی آدمی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے سو شہیدوں کا ثواب سنتیں زندہ کرنے سے تو ہمیں کوئی نہیں روکتا کیوں نہیں ہم زندہ کرتے اس میں کسی کا قصور تو نہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ یاد رکھیں اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حق کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے ہمارے پاس جواب ہوگا بالکل نہیں ہوگا تو ہمیں جواب تیار کرنا چاہیے اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے